السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن مجید کی نئی کلاس کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج آپ لوگوں نے ہمارا جو 40 days کا ایک اسلامی کلاس اسلامی بیسک کورس جس کا نام ہے سرات مستقیم اس کی پہلی کلاس کا آپ لوگوں نے لطف حاصل کیا ہوگا اور بہت ساری علمی باتیں آپ نے سیکھی بھی ہوں گی وحی کے بارے میں قرآن کے بارے میں بہت ساری باتیں آج آپ کو پتا چلی ہوں گی اور انشاءاللہ آئندہ بھی پتا چلتی رہیں گی کل بھی انشاءاللہ وہ کلاس آپ کو ملے گی ہمارا سبق چل رہا ہے پیش نمبر 26 پر اور کل میں نے آپ کو ایک فارمولا بھی پڑھایا تھا کہ راہ پر صبر یا پیش ہوگا تو راموٹا پڑھا جاتا ہے اور دو لائنے میں نے آپ کو پڑھا ہی تھی آج نیچے کی دو لائنے میں پڑھانے جا رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تیسری لائن دیکھیں آپ راب آدبر رب بار آزر بھر رب بھر رب بھر جیمزر جی رب بھر جی عین باپشعو رب بھر جیعو ننزر نی رب بھر جیعونی رب بھر جیعونی اب آپ دیکھیں گے کہ با کے بعد علیف بھی آ رہا ہے تو یہ علیف نہیں پڑھا جائے گا را پہ جزم لگ رہی ہے تو ڈائریکٹ را جو ہے وہ با سے ملے گا اور با پہ تجدید لگ رہی ہے تو با دوبار پڑھا جائے گا جس لفظ پر تجدید لگی ہوتی ہے یہ ڈبلو چھوٹا سالو جو لگ ہوتا ہے اس کو تجدید کہا جاتا ہے تو با پر تجدید لگ رہی ہے تو با پیچھے والے لفظ سے منا کے پڑھا جائے گا یعنی را سے راب آدبر رب پھر را پہ جزم لگ رہی ہے تو با را سے ملے گا دوسرا لفظ دیکھیں دیکھیں میم کے بعد علف آ رہا ہے تو یہ علف نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ را پہ جزم لگ رہی ہے جب بھی لفظ پر جزم لگی ہوئی ہوگی تو وہ پیچھے والے لفظ سے ملا کر پڑھا جائے گا اس میں غلطی عام طور پر یہ کرتے ہیں لو زور علف سے مل کے آ رہا ہے فارمولا نمبر ٹو تو یہاں تا کھیچ کے پڑھا جائے گا با بھی کھیچ کے پڑھا جائے گا کیونکہ با کے اوپر جو پیچھ لگ رہا ہے وہ واو سے مل کے آ رہا ہے تیسرا لفظ دیکھیں ٹھیک ہے نا چوتھی لائن دیکھیں آگے والے لفظ میم رازر میر ساد علف زبر سا میر سا دال دو زبر دن میر سا دن سوات کھیچ کے پڑھا جائے گا اچھا آپ دال آ رہی ہے تو دال علف دو زبر دن یہ پڑھنے یہ بھی ٹھیک ہے دال دو زبر دن پڑھیں تو یہ بھی ٹھیک ہے کوئی دکت نہیں ہے اور تیسرا لفظ دیکھیں قاف رازر قرر تا علف زبر تا یا پوئی علف زبر تا جیسے آپ کو آسانی لگے قرر تا سیندو زر سن قرر تا سن ٹھیک ہے نا تو یہ ہو گئی ہماری چار لائنیں کل انشاءاللہ میں نیچے پڑھوں گا آج میں نے تھوڑا اس لیے پڑھایا ہے کیونکہ آج سٹرڈے ہے کل سنڈے ہے آپ آسانی کے ساتھ جتنا ہو سکے پچھلا دہرہ لیں ہو سکے تو شروع سے علف سے لے کے اب تک جتنا آپ نے پڑھا ہے آدھا گھنٹہ نکال کے تھوڑا سا دہرہ لیں تو انشاءاللہ کل میں آپ کو پھر بلکہ منڈے والے دن انشاءاللہ آپ کو باقی تین لائنیں پڑھوں گا سنڈے کمنڈ باکس انشاءاللہ مارا کل آئے گا آپ چاہیں تو اپنا سوال سنڈے کمنڈ باکس کلینسی کلپ کے نیچے کمنڈ کر لیں سنڈے کمنڈ باکس لکھ کر انشاءاللہ وہ موقع رہا یا نگاہ پڑھی یا ٹائم رہا کیونکہ بہت سارے سوال ہیں جو پینڈنگ مالریڈی پڑھے ہوئے ہیں لیکن انشاءاللہ نمبر جب آئے گا تو آپ کے سوال ضرور شامل کی جائیں گے دعاوں کی گزارش ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ